جب اس سال کی شروعات ہوئی تھی یعنی کہ جب دوہزار بائیس کی شروعات ہوئی تھی تو جبین کشمیر یوٹی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا تھا کہ تمام جو ریکارڈ ہے یعنی کہ آپ کے پاس کتنی زمین ہے سب چیزیں چاہے وہ ابھی جو زمین ہوتی ہے یا جو آپ جس پر آپ مکان بناتے ہو یا جس پر آپ کوئی چیز بناتے ہو وہ سب چیزیں جو ہے جتنی بھی زمین آپ کے پاس ہوگی وہ سب جو ہے جسے کہتے ہیں اس کا ایک بازا پہت پاس بک بنے گا اور آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا کہ سب چیزیں جو ہے ڈیجنلائزشن اسے ہم کہیں گے ڈیجنلائزشن کی بات کرے تو سب چیزیں آپ کے پاس ریکارڈ رہیں گی سب ایک پاس بک آپ کے پاس آیا جائے گا تو بازاتہ اس چیز کی جو ہے شروعات کر دی گئی تھی اسی سال میں تو خیر مقدم کرتے آپ کا کشمیر نیوز انسائیٹر کی سلائیڈ شریعت میں اور میں ہوں آپ کا میزبان میر کھالے ناظرین بتا دوں کہ LG سرکار نے ایک ایک فیصلہ لیا تھا اسی سال کے پہلے مہینے میں تو کل بازاتہ ایک کل جمعہ کے دن بازاتہ ایک میٹنگ بلائی گی بلائی گی سرنکر میں ایل جی لیفٹرین گورنر منوش سنہ کی طرف سے تو کافی سارے ہائر اوفیشلز وہاں پہ موجود تھے ڈی سیز اور جو ہائر اوفیشلز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بلائے گیا تھا تو بازاتہ ان کو ایک آرڈر جاری کر دیا گیا لیفٹرین گورنر کی طرف سے کہ آپ جو ہے پندرہ اگز تک جو لینڈ ریکارڈ ہے جو پاس بک ہے لینڈ ریکارڈ وہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اور جو ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے سہولیت ملے اس سے بتا تو ناظرین یہ جو لینڈ پاس بک ہوگا اس میں آپ کی زمین کے سب چیزیں جو ہے ہوں گی اور پٹھوار کھانا جو ہے ایک طرح سے اگر کہا جائے جو ہم گھر گھر جاتے تھے پٹھواری کے پاس کچھ اپنی زمین کے متعلق آپ انفرمیشن ملنے لینے جاتے تھے تو آپ کو پٹھواری کی پیچھے گھومنا پڑھتا تھا لیکن اب ایسا جو ایک پروسس سٹارٹ کیا گیا ہے جو میں کشمیر میں سب چیزیں ڈیجٹالیزیشن کی گئی ہے سب چیزیں جو ہے اب زمین کا جو آپ کا کھاتا ہے وہ آپ کے موبائل بھی بھی آ سکتا ہے اور جب آپ پٹھوار تحصیل دار آفیس جائیں گے وہاں پر آپ نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی زمین ہے سب چیزیں جو ہے اب کمپیٹر پر لائے گئی ہے سب چیزیں جو ہے ڈیجٹالیزیشن پہ کی رہی ہے ناظرین تو ایک حکم نامت جاری کیا گیا ہے کہ سب ایک آر آور آلائن� پاس بک یا لینڈ پاس بک جسے ہم کہتے ہیں وہ پندرہ گست سے پہلے پہلے کمپلیٹ کیا جائے اور لوگوں میں جو ہے فرام کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کی ان کی کہاں کہاں پر زمین ہے اور کتنی زمین ہے اور ناجائز قبضہ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ اب بند کر دیا گیا ہے ناظرین سب چیزیں جو ہے ڈیجرل ڈیجرلائز ہو رہی ہے دیرے دیریاں پر تو کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ جیسے یہ ڈیجرلائزیشن ہو رہی ہے تو کوئی بھی کسی کا کسی کی زمین کا ریکارڈ نکال سکتا ہے اب ہمیں پٹھوارے کی پیچھے نہیں گھومنا پڑے گا کہ جناب ہمیں اپنے زمین کا جو ہے ریکارڈ بتائیے یا کسی کے پیچھے پیچھے نہیں بھانا پڑے گا بلکہ سب چیزیں اپکے پاس آ جائیں گی اور دیرے دیرے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے فون پہ بھی آ جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے سہولیت ملے جناب کل ایک میٹنگ ہوئی وہاں پہ ڈیجیز اور ایس پیز جو اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر آثورٹیز جو آفیشلز ہوتے ہیں سیکٹریز ہوتے ہیں ان کو بلائے گیا تھا ہے ملوشنہ کی طرف سے اور ان کو ایک حکوم نامہ جاری کر دیا گیا کہ آپ لوگوں میں میں جائے اور دیکھیں کہ لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے اور میٹنگز کیجئے لوگوں کے ساتھ اور جو سکیمز ہے جو سنٹرل سپونسٹر سکیمز ہے یا سٹیٹ کی سکیمز ہے پی ایم اے وائی یا جو اٹل پینشن یوزنہ یا اور کئی جاری ساری جو سکیمز ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور جو ہے ان کو ہدایت دی گئی ہے آئر ایتھارٹیز کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائلوں کو جو ہے اجاگر کریں اور دیکھیں زمینی سیتے پہ کسی کو کوئی ایشو تو نہیں ہے کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جیسے روڈز کی پرابلم ہے یا لائٹس کی پرابلم ہے یا پانی کی پرابلم ہے آپ جو ہے جتنا جلد ہو سکے جتنی بھی آئر ایتھارٹیز وہاں پہ آفیشن سے ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایشو آتا ہے کوئی مسئلہ ہے آپ جو ہے جلد جلد جتنا جلدی ہو سکے اس چیز کو جو ہے سلوشن دیجئے اور جو تمام مسائل ہیں لوگوں کے ان کو حل کیجئے اور ان کو ایک حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے کہ کافی ساری سکیمز ہے بہت ساری سکیمز ہے جو کی ابھی حال ہی میں لانچ ہوئی ہے یہاں پہ ان لوگوں کو ایویرنس نہیں ہے تو ان لوگوں میں جائے اور ایویرنس کیمپس لگائے اور لوگوں کو جو ہے یہ انفرمیشن دے دیجئے کہ کیا کیا سکیمز ہے تاکہ کافی سارے لوگ ہیں یعنی یو آر ہے جو ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکے لیکن لیکن تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا سکیم ہے کیا سکیم ہے ہمارے لئے تو کافی ساری جو ہے کافی ساری اس میٹنگ میں کافی ساری باتیں ہوئی جیسے سکیمز کی بات کریں یہاں اوران پریاں کو کہا گیا ہے کہ کوئی پر کوئی ایشو Despite روڈز کو لے کے باناکو اokrat کیا بیجلی کو لے کے اور ساری ihm ہوانکو ہوتے ہیں تو اوقات جلد جلد لگ کریں یا کہیں پہ کسی کو کوئی problem آتی ہے کوئی跟çی کو کوئی problem آتی ہے کہیں وہاں پھی باعائیں اور ڈی سی زیز کو دھمیانی کو دھمی خیال راپراین خیال راپراین خیال کریں تو نہیں ہے یا کوئی کسی کو کوئی شکایت تو نہیں ہے اور بتا ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ جو ہے ڈیلی بیسز پہ میٹنگ کریے ڈیلی بیسز پہ وہاں پہ لوگوں سے ملیے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں آپ ان کو سن سکے اور ان کو حل کر سکے تو ناظرین یہی تھی اب تک کی سب سے بڑی نیوز بتا دوں کہ لیفٹن گورنر منوشنہ کی طرف سے ایک بڑی جانکاری ملی ہے کل ایک میٹنگ ہوئی جو سرنگر میں سرنگر میں کی میٹنگ ہوئی لیفٹن گورنر کی طرف سے وہاں پہ کافی سارے کافی سارے جو ہائر ایتھارٹیز ہائر اوفیشنز اور ڈی سیز اور ایس پیز کو بلائے گیا تھا وہاں پہ کافی سارے بڑے فیصلے لیے گئے ان میں یہ سب سے بڑا فیصلہ لیا گیا کہ پندرہ اگستے سے پہلے پہلے جو لینڈ پاس بک ہے یعنی کی آپ کے پاس کتنی زمین ہے آپ کے پاس کتنی جائدات اور زمین کا جو پورا ریکارڈ ہے ایک پاس بک آئے گا وہ جو ہے پندرہ اگستے سے پہلے پہلے اس کا ڈاٹا سب جو ہے ختم کر کے جو ہے انٹرنیٹ پر چلانا ہوگا اور جو لوگ ہے جو عام لوگ ہے ان کو یہ پاس بک جو ہے ملنا چاہیے تو پندرہ اگستے تک ان کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ آپ جو ہے یہ کام تھوڑی تھوڑی تھوڑ کریں اور تمام اوفیشنز کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو بھی تمام لوگوں کے مسائل ہے ان کو دیکھیں اور ان کو جلد جلد حل کریں فیلال آپ بنے لیں کشمی نیوز انسیڈر کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ